بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مینہ فورد سیکریٹ میں آپ کو خوش شمدیت کہتی ہوں آپ سو کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں الحمدللہ تو آج آپ کو میں مینہ فورد سیکریٹ میں جو ریسپی بتانے جا رہی ہوں وہ ہے سیخ کباب کی کڑائی تو آپ سو کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے گی سیخ کباب کی کڑائی تو بلکل ویسے ہی بنے گی جیسے میں نے آپ کو چپلی کباب کی کڑائی بتائی تھی بلکل سیم بوئی پیٹرن ہے لیکن میں نے آپ کو اگر آپ کو یاد تو آپ نے میری وہ ویڈیو دیکھی ہو چپلی کباب کی کڑائی تو پھر اس میں میں نے یہ کیا تھا کہ میں نے چپلی کباب پہلے سے گھر میں بنا کے رکھے ہوئے تھے فریز کی ہوئے تھے اور جس میں نے وہ آپ کو مسالہ بنانے کی ریسپی بتا کے اس میں ایڈ کیے تھے تو آپ کو میں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ میں اپنی کسی نیکس ریسپی میں آپ کو چپلی کباب بنانا سے کھاؤں گی تو آج ہی آپ سیخ کباب میں بنا رہی ہوں سیم ریسپی ہے چپلی کباب بنائیں سیخ کباب بنائیں ریسپی یہ جو میں آج بنا رہی ہوں آپ اسی کو فالو کیجئے گا صرف یہ کہ شیپ آپ کی مرضی آپ اس کو چپلی کباب کا شیپ دے دیں یا سیخ کباب کا شیپ دے دیں صرف شیپ کا ڈیفرنٹس ہے باقی جو ریسپی میں آج آپ کو سکھانے جا رہی ہوں بلکل اسی ریسپی سے آپ دونوں چیزیں بنا سکتے ہیں چپلی کباب کی کڑائی بھی بنا سکتے ہیں اور سیخ کباب کی کڑائی بھی بنا سکتے ہیں تو ابھی یہاں پہ سیخ کباب سب سے بہت سیخ کباب بنانے کے لیے ہمیں جن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے اس میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے بلکل باریک کیمہ لے لیا ہوئے باریک کیمہ میں نے تقریباً لیا ہے فائیف انڈرڈ گریم تو یہ اس کو آپ باریک کروا دیں اور اس میں چربی کا ایڈیشن بھی تھوڑا بہت ہونا چاہیے ٹین پرسنٹ چربی گوش کے ساتھ ہونی چاہیے تب آپ کی بائنی اچھی ہوگی اور ذائقہ بھی اچھائے گا یہیں پہ ہم نے ساتھ لے لیے چاپ کی ہوئے پیاس چاپ کر کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاپ کر کے اس کا پانی بالکل میں نے نچوڑ لیا تھا پانی کے بغیر ہے یہ پیاس چاپ کیا ہوا اور یہاں پہ میں نے یہ تین چیزیں لے لی تھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن مجھے پودینہ اچھا لگتا ہے اس کا فلیور تو میں اس لیے میں نے وہ بھی ایڈ کر دیا یہاں پہ لسن ادرا کا پیسٹ آ جائے گا اگر آپ کے پاس پیسٹ موجود ہے ٹھیک نہیں تو آپ خود گھر پہ بنا سکتے ہیں لسن ادرا کا باریک کر کے پیسٹ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہم تیمے میں ایڈ کریں گے پھر یہاں پہ آ جائے گی یہ موٹی کٹی علال مرش دڑا مرش اس کو بولتے ہیں یہ دنیا پاورڈر یہ زیرہ پاورڈر یہ کالی مرش اور یہ نمک ٹھیک ہے اور یہ ٹماٹر تو ابھی پہلے سب سے پہلے جو چیزیں اس میں ہم نے ڈالنی ہے کیمے میں وہ میں آپ کو ون بائی ون بتاتی جاؤں گی سب سے پہلے ہم نمک اس میں ایڈ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم اس میں ڈالیں گے حسب زائی کا نمک کیونکہ گریوی میں بھی جائے گا تو اس لیے آپ تھوڑا سا کیر سے نمک ڈالیے گا نمک س offs کی ایڈ کریں گے دھڑا مرچ دینیا پاورڈر مرچ پیاس چاپ کی وی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پیاس چاپ کیا ہے یہ بھی اس کے اندر چلا جائے گا پانی نکالا ہے اور ہاں سب سے اہم انگریڈینٹ وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ لے لینا ہے یہ میں نے بونے ہوئے جو بیسن ہوتا ہے جس سے پکوڑیں ہم بناتے ہیں چنے کی دار جوتی ہے اس کا بیسن بنتا ہے اس کو ہم نے بون لیا تھا ہلکا سا بون لیا تھا یہاں پہ پہن میں ابھی ہم اس کو بھی ایڈیشنیس میں کر دیں گے یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں ہم اس میں bu festival کر دیں گے اور ہم ان ساری چیزوں کو مکس کر کے سیخ کباب بنا دیں گے اور یہاں پہ یہ ادر قیلسنٹ پیسٹ اسے ہم بیPor Mirror جوے پیسٹ ہے ہم ہاف یوز کریں گے کڑائی میں مس 믿ese کا بتاہنا ہے تو طب ہم نے اس کوとیما خوبصورت کرنا ہے تو یہ ہم ہاف اس میں بهرب stripes تو تو یہاں دیکھ سکتے ہیں جب ہم اسے مکس کرنے لگیں گے تو یہاں پہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا سابت زیرہ یہ دیکھیں آپ تھوڑا سا سابت زیرہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور یہاں پہ ہم گرم مسالہ ایڈ کر دیں گے دیکھیں آپ کو شبو کے لیے اور یہاں پہ ہم اس پہ تھوڑا سا سپائسی کرنے کے لیے اس کو کیونکہ ہم نے دڑا مرچ بھی ڈال دی اور سبز مرچ بھی ڈال دی تو ہم تھوڑا سی لاد مرچ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے تو یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ ہو گئی اب آپ دیکھیں اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے بہت اچھے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے بائننگ تاک اس کی اچھی سی ہو اور ساری چیزیں اس میں سعی سے مکس اپ ہو جائیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو دیکھیں اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو جو بھی شیپ دینا چاہیں ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ چپلی کباب اگر آپ چپلی کباب کی کڑائی بنانا چاہتے ہیں آپ کا دلکار ہے اس کو یہ شیپ دینے کا تو آپ اس کو ایسے چپلی کباب کی کڑائی بھی بنا سکتے ہیں یہ شیپ دے کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا آپ اس کو بڑا رکھنا چاہیں چھوٹا رکھنا چاہیں بڑا بہت بڑا بڑا بے بنا کر اس میں سے دو کٹ کر دیں جیسے میں نے بنایا تھا وہ اس الل 씨가 کٹ کر د Emmotem میں بڑی اس سے دو پیسے میں کر دیا تھا چپلی کباب اگر آپ بنا کر اس کی کڑائی میں سے بنانا چاہتے ہیں اس کو فرائی کر کے پھر بھی آپ کی مرضی ہے اور میں کیونکہ آج سیخ کباب بنا رہی ہوں تو میں سیخ کباب کی کڑائی کو یوں شیپ دے دوں گی سیخ کباب کی کڑائی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے میں یہ بناوں گی ساری شیپ میں اسے دوں گی سیخ کباب ایسے بنا بنا کے میں یہاں رکھتی جاؤں گی سیتنا سارے اور پھر ان کو فرائی کر دوں گی شیلو فرائی کر کے اور اس کے بعد پھر مسالہ جو بناوں گی گریوی وہ میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ کی مرضی آپ اس کو جو بھی شیپ دینا چاہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے یہ سیخ کباب بنا لیا ٹھیک ہے اور سیخ کباب بھی بنا لیا اور اسی بیٹر سے جو بچ گیا تھا اس سے میں نے یہ گولا کباب بنا لیا اس کو آپ گولا کباب کا نام دے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ گولا کباب بن گیا چھوٹے چھوٹے سے اس طرح سے ٹھیک ہے تو اس کو آپ گولا کباب کیا سکتے ہیں اور یہ سیخ کباب کی شیپ میں نے دے دی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پین میں آئل گرم ہونے کے لیے رکھتی ہے آئل گرم ہوتا ہے تو ہم ساتھ ساتھ ڈالتے جائیں گے اس میں سیخ کباب اس کو شیلو فرائی کریں گے اور تقریباً الکی الکی سا براؤن کریں گے تو باقی جو کسر رہ جائے گی وہ پھر مسالے میں ہو جائے گی اب یہاں پر یہ دیکھیں سیخ کباب جب آپ ڈالنے لگیں گے تو یہاں پر آپ نے یہ ٹیکنیک یوز کرنی ہے کہ یہاں پر اس کو تھوڑا سیسے فنگرز کی شیلو دے دینی ہے یہ دیکھیں آپ یہ فنگرز کی شیلو پائے گی نا یہ زبردستی آپ کی سیخ کباب کو لوگ دے گی آپ دیکھیں ایسے کر کے ہم اس کو ون بائی ون ایسے ڈالتے جائیں گے تو یہاں پر ہم اس کو فرائی کرتے جائیں گے اسی طرح ساروں کو اپنے شیلو دے دینی ہے ہرکی اسی ایسے کر کے آپ ڈالتے جائیں گے اور ان کو شیلو فرائی سا کرتے جائیں گے آپ اس سے چاہیں تو چپلی کباب بنا لیں سے چاہیں تو سیخ کباب بنا لیں سے چاہیں تو آپ گولا کباب بنا لیں جو بھی آپ کو صحیح لگیں تو کفتے کی ریسپی کفتے بنانے کی ریسپی دیفرنٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ میں کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے سیخ کباب اس طرح سے ریڈی ہو گئے تو چاہیں تو چاہیں تو قڑا ہی بنا لیں nacional کچاہیں تو سفر کر سکتے ہیں تو چاہیں تو سفر کرِ سکتے ہیں ڈالتے ہیں زیرنٹ اور اسے طرح کو قڑا ہی آئے چاہیں تو قڑا ہی کپبегоب کر سایی کریں جو مجھے رکھے اب کے لئے آج پیدا کریں جیسے کو ٹھائے رکھے باستید میں سکتے ہیں اور اس کا ن vasthişہ داخلہ کریں پورا پیاؤں گیا باؤں گیا نسلہ سکتے ہیں اور جو ملنے مسللہ کریں ہیسے ٹھائے کریں اور اس کو براون ہونے تک فرائی کریں گے جو اپنے بیسن اس میں ایک بنا ہوا چنے کی ڈال کا وہ جو ہے ہوس کی بائلنگ کر رہے ہیں بائلنگ کے لئے وہ یوں جو رہے یہاں پہ آپ انڈا بھی ڈال سکتے ہیں اس سب تو یہ جو چیزی آپ لائک کرتے ہیں جو چیزی بھی سان کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اچھا سا کلیر آیا ہے آپ کو اپنے اس کو دیکھائیں گے بس ہمیں اتنا سا کلیر چاہیے تو یہ ہمیں جو ریکوائیٹ کلیر آ چکا ہے بس آپ یہاں پہ اس کو نکال دیں گے اپنے مسالہ بنائیں گے تو یہ ہم نے یہاں پہ نکال دیئے دیکھیں اور اب یہاں پہ ہمیں اس ہی آئل میں آپ دیکھیں گے زیادہ آئل ہے لیکن یہ آپ کو بتاؤں گے کہ ہم آگے جا کے اس کو ریموف کر دیں گے آئل کو ٹھیک ہے تو اس ہی آئل میں ابھی ہم یہاں پہ لپنے ادرا کا پیسٹریٹ کریں گے اور لپنے ادرا کا پیسٹریٹ کریں گے کھر کریں گے کھر کریں گے پھنچ میں با دمکور اس کو دیکھ کے جی تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ اس کا ایکسیسیف آئل جو تھا وہ میں نے ریموف کر دیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں نے اس کا چھلکا بھی اتار دیا وہ زیادہ آئل میں ڈالنے کا مقصد صرف یہ تھا آپ کو اسی لئے میں نے یہ ٹک بتائی کہ زیادہ آئل میں ڈالنے سے اس کا چھلکا اگم سے ٹوماتروں کا بہت ایزی لیے آسانی سے جو ہے وہ ہٹ جاتے ہیں تو یہ چھلکے میں نے سارے ریموف کر دیا اور اس کے بعد میں نے آئل نکال کے اب یہ دیکھیں یہاں پہ ہم ان ٹوماتروں کو یہ ایزی لیے چمچے سے جو ہے وہ بلکل چمچے سے یہ پریس ہو رہے ہیں اور اس کا پیسٹ ہم بنا لیں گے تو اس کا پیسٹ بناتے ہوئے یہاں پہ اب ہم یہاں پہ ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی یہ دیکھیں آپ بلکل ایزی لیے جو ہے آپ چھوٹے ہو جائیں گے اور پیسٹ بن جائے گا اس کا بس ہمیں یہ یہاں پہ یہ فالو کرنی ہے یہ والے ٹپس چھوٹے ہیں یہ فالو کرنے ہے کہ آئل میں ہم نے اس لیے ڈالا تھا کہ اس کا چھلکہ ریموف کرنا تھا پھر میں ایک سیسے آئل بھی میں نے سائٹ پہ نکال دیا اب یہاں پہ اس میں جائے گی یہ کالی مرچ ٹھیک ہے یہ ہم ایڈ کر دیں گے اور یہاں پہ ساتھ ہی جائے گا نمک نمک ہم نے خیال رکھنا ہے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ نمک ہم نے سیخ خباب میں بھی ایڈ کیا ہوئے تو اس لحاظ سے گریوی کے لحاظ سے یہ آپ نے اس پیزائکس میں نمک کو ایڈ کر دینا ہے تو یہاں پہ بس اب کالی مرچ اور ہیڈ ڈال کے نمک ہم نے اس کا پیسٹ پنا دینا ہے اور یہاں پہ آپ چاہیں اگر زیادہ سپائیسی آپ کھانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ ہری مرچ کے ایڈیشن کر سکتے ہیں ہری مرچ آپ جو ہے وہ چار سے پانچ ایڈ ڈال سکتے ہیں ساتھ کٹ کر کے ڈالیں یا پھر آپ سابر ڈال دیں جیسے آپ کو پسان دیں یہاں پہ کھانا چھوڑ دیں گے تو ہم پھر بھول لیں گے اور پھر میں میں شاید جایڈ کر دیں گے ہمارے پانچ مند گزر چکے ہیں اور یہ مسالہ آئیل چھوڑ دیا ہوئے ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں کسے میں جاader کردیں کے ساتھ انددارے میں آئیل ہے یہ سیکھ کباب AM مرچ یہاں جو جو Turian کر پیار جا ہر کدا ہے جونا بیھے ہیں شاید یہیں اسے نفس کو مکس کر دیں گے اور آپ اس کو بھون لیں گے سیمیں تھوڑا سا کور کرتے رکھتے ہیں تاکہ اس کا مسالہ جو ہوسارا ہے سیخ کباب میں رچ پسٹ سے ہے اور پھر ہم اس کو کور کرتے ہیں اور پھر میں آپ اس کو فائنل لوگ دکھاتی ہوں گارنش کے ساتھ جی ویورز تو یہ دیکھیں آپ آج کی مزہ دار سی سیخ کباب کرائی کی دش ریڈی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زبردست سے یہ ہماری سیخ کباب کی کڑائی کی ریسپی تیار ہو چکی ہے یہ اور جو خوشبو ہے مزہ دار سی تو ہوپس ہو کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اب ہم اس کو سرف کریں گے سرونگ ڈیش میں ڈالیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سرونگ ڈیش میں ڈالتے ہو اس کو ایسے ہم یہ ڈال دیں گے اور اس کو پھر گانش اچھا سا گانش کر دیں گے ہم دیکھ سکتے ہیں سیخ کباب کتنے زبردست سے تیار ہوئے بلکل بھی نہیں ٹوٹے کچھ بھی نہیں اس کو بلکل پرفیکٹ سی ریسپی ہماری تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو گانش کر دیں گے یہاں پر میں نے جولین کٹنگ یہ جولین کٹنگ جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جولین کٹنگ جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ادھر جو ہے وہ اس طرح سے کار دی تھی اور کٹ کر کے ساتھ ہی میں نے ہری میرش بھی کٹ کر دی تھی تو اس کو آپ اس کی گانش اس طرح سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ آپ کسی بھی اچھے ریسٹورن میں جائیں تو آپ کو اسی طرح کی گانش ہوئی سیخ کباب کڑائی یا چپٹی کباب کڑائی ملے گی تو آج کی ریسپی میری ریڈی ہے آپ کو بساند آئے گی پلیز آپ اس کو گورنمنٹ ٹرائے ضرور کیجئے گا اور داد وصول کیجئے گا میری ریسپی اس کو ٹرائے کیا کیجئے تاکہ آپ کو میری ریسپیز کا پتہ چلے کہ کتنی ٹیسٹی ہو کتنی یمی میری ریسپیز ہوتی ہیں تو دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سا خیار رکھیں اور خوش رہیں خوشیاں بانٹیں آج کی ریسپی سے مجھے دیجئے اجازت ایک نیو ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل اللہ حافظ